میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو فوری طور پر پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوری طور پر محصول ہو السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں آپ سب لوگوں کی دوں سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح سے ہمارا معاشرہ بگار کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان میں سچویشن ہر معاملہ ہر شعبہ خراب ہوتا جا رہا ہے میں بات کر رہی ہوں جزلان کی جزلان ایک بچہ تھا کراچی میں جو کہ بہریہ ٹاؤن کا رہنے والا بچہ تھا اور کس طرح سے اس بچے کی جانب سے ایک بچوں کو منع کیا گیا جو کہ زگزگ بائیک کو یوز کر رہے تھے اور اس بچے نے بھی ان بچوں کی بہتری کے لیے سب کچھ کیا تھا کہ وہ بچے بھی محفوظ رہ سکیں کسی بھی افسوسناک واقعے سے اور اس بچے کا نام حسنین تھا جو کہ زبائیک کو یوز کر رہا تھا اور ازلان کی جانب سے صرف یہ کہا گیا تھا کہ زبائیک کو یوز نہ کرو جس پر جی اس بچے نے اپنے گھر والوں کو فان کیا اور گھر والے جو ہے وہ باری تعداد میں وہاں پر اسلحہ لے کر پہنچے اور وہاں پر جو ہے وہ حسنین بھی جو ہے وہ جا بہاک ہو گیا اور اس کا دوست اس کے ساتھ شامیر تھا جس کو جو ہے وہ زخمی ہوا بہت زیادہ اور اس کو آباز شہید اسپتال لے جایا گیا جہاں پر اس کی دو سرجریز اس وقت ہو چکی ہیں سوال جہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سی عمر میں بچوں کے پاس اتنی بری تعداد میں اسلحہ کا ہونا کتنی بری بات ہے ہمارے والدین کو ذرا سوچنا چاہئے اور اپنی بچوں کی تربیت ذرا اچھے انداز میں کرنی چاہئے کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو کس جانب لے کر جا رہے ہیں کہ اتنی سی عمر میں بچے کے پاس اسلحہ کا ہونا کتنی افسوسناک چیز ہے اور اب جو ہے وہ جزلان کے والد کے جانب سے مقدمہ درج کروا دیا گیا ہے اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ حسنین کو جو ہے وہ کسٹیڈی میں لے لیا گیا ہے لیکن باقی حسنین کے دوست ابھی لا پتا ہیں ان کا کچھ پتانی چل رہا اور پاکستان میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں جس میں امیرزادیں اسی طرح سے کرتے ہیں اور بعد میں انصاف بھی نہیں کیا جاتا آپ کو میں ایک اگزامپل دے دوں پاکستانی میڈیا کی اگزامپل دے دوں کہ پاکستان کے سینئر نیوزینگر تھے مرید عباس جنہیں گولیاں مار کر سریعام قتل کر دیا گیا تھا آج تک اس معاملے میں انصاف نہیں ہو پایا سو والدین کو سوچنا چاہیے اپنے بچوں پر حسوسی طور پر توجہ دیجئے اپنے بچوں کا خیال رکھئے ان کو اچھی اور بری بات کا بتائیے حفوظ رکھے اور اپنے بچوں کی بہترین انداز میں تربیت کیجئے ان کی پرورش کیجئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ